السلام علیکم فرنٹس امید کرتا ہوں کہ سب خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس ٹیم آپ نے کسی کوائن میں انٹری مارنی ہے اور کس ٹیم آپ نے اگزیک کرنا ہوتا ہے دیکھو میں آپ لوگوں کو کام سکھانا چاہتا ہوں میں لوگوں کی طرح آپ کا ٹائم بیس نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگو لوگوں سے سیکھو لوگ آپ کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں میرا یہ فرنمنٹل ہی نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ریل بیس پر کام سکھانا چاہتا ہوں آج سید ہے کل سید نہیں ہے کوئی دوسرا آ جائے گا کچھ دوسرا ریپلیس کر دے گا میں آپ لوگوں کو ان چیزوں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ خود کام سیکھو خود انٹری مارو خود اگزک کرو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں میں تم لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کس ٹیم آپ نے کوئن میں انویسٹ کرنا ہے کون سا نیا کوئن مارکیٹ میں آ رہا ہے میں تم لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگیوں میں خود فیصلے کرنا جانو تو میں خود مارکیٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیسے چیزوں کو ریسرچ کیا جاتا ہے کیسے کوئنس کے بارے میں ڈیٹیلز نکالی جاتی ہے تو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کیسے آپ لوگوں نے کوئن میں انویسٹ کرنا ہے کس ٹیم آپ نے ایک زک لینا ہوتا ہے کیا فنڈمنٹل رہتے ہیں یہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا آج تک کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو نہیں بتائے گا وہ کوئنس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آپ کو فنڈمنٹل چیزیں نہیں بتاتے اب سکرین پہ چل کے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ڈیٹیل میں میں آپ کو ایکسپرینز کرنے کی کوشش سکرین پہ آ چکے ہیں بائننس کی سو ہم بائننس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں اور بات میں آپ کو کیا بتاؤں گا آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ نے کسی کوئن میں انٹری مارنی ہوتی ہے کب آپ نے ایکزک کرنا ہوتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں میں اپنے ایکسپرینز سے بتاؤں گا ہر انسان کا ایک اپنا ایکسپرینز ہوتا ہے ہر انسان ایک اپنے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرتا ہے یا چیزیں بتاتا ہے یہ میرا طریقہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایگری کریں تو سوکے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کسی اور چیز کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو کریں بٹ یہ کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے دیکھیں یہ چیز بتانے کا فائدہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں سارا ہمیں بتائیں کہ کس ٹیم پہ ہم انویسٹ کریں کیا ایک چیز میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کس چیز کی انویسٹمنٹ آپ کو ضروری ہے کب آپ نے ایک زک لینا ہوتا ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں آپ کو ایک ٹریڈر بننے کے لیے اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں میں ایک کوئن کے بارے میں چلتا ہوں ایوو کے کوئن کے اب آپ کو ایوو میں کب انٹری لینی ہے کب آپ نے اس میں اگزک لینا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پر دیئے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایوو کا گراف ہے یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں فیفٹین منٹس کا ہے ون آر کا ہے فور آرز کا ہے مور پہ جائیں گے تو یہاں پہ پورے سال کا گراف آپ دیکھیں کہ ابھی یہ گراف آپ کو دکھا رہے ہیں ہر گراف کی کینڈلز پہ آپ کو یہاں پہ اپ اینڈ ڈاؤن نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ون پوائنٹ ٹو تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سکس پوائنٹ فیفٹی کی سیریز میں جو ہے وہ چل رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی اس کی انفو پہ جانے آپ نے انفو پہ جانے انفو پہ جا کے دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا آل ٹائم ہائی کیا ہے اس کوئن کا فور ڈالرز ہے یہ اپنا آل ٹائم ہائی کتنا گیا ہے فور ڈالرز گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ٹریننگ ڈیٹا پہ جائیں اوپر ٹریننگ ڈیٹا پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو لارج ویلز ہیں اس میں کیا کر رہی ہیں ان کی کیا مومنٹس کیا ہیں لارج ویلز کی کیا یہ انویسٹیبل ہے یا اس میں جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ سیلنگ چل رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو لارج ویلز جو ہے وہ سیل کر رہی ہیں اور اس کی بائنگ جو ہے وہ کم ہے تو مطلب اس کوئن نے ابھی آپ کی فرس چیز آپ کے مائن میں نیچے یہ کہ اس کوئن نے ابھی اور نیچے آنا ہے مطلب آرہی سمجھ آپ کو کیونکہ اس کی بائنگ زیادہ ہو رہی ہے سیلنگ اس کی جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پہ جاری ہے اور بائنگ اس کی کم ہو رہی ہے تو کسی بھی کوئن کی آنے والے وقت میں اگر آپ سیلنگ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کوئن نے تھوڑا سا ڈراب ڈاؤن لینا ہوتا ہے اگر یہ ٹین پرسنٹ ہو تو یہ ٹونٹی پرسنٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے جل سے جل اور یہ یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کی جو ہے وہ بائنگ بہت کم ہے تو اس کوئن نے اور بھی نیچے آنا ہے اب اس کی آل ٹائم ہائی پہ جائیں آپ تو اس کی آل ٹائم ہائی ہے فور ڈالرز ٹھیک ہے سب سے زیادہ لو جو ہے وہ کتنے پہ گیا ہوئے یہ جو آج کی سیریز چل رہی ہے آج یہ جس سیریز میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کوئن کی سب سے لویس پرائز ہے اس سے لو یہ کبھی بھی نہیں گیا اور یہ آپ کا رائیٹ ٹائم ہوتا ہے ایک کوئن کو بائی کرنے کا اس کی ریزن کیا ہے کہ سکس ففٹی پہ یہ آج آیا ہوا تھا یہ اس کا رائیٹ ٹائم تھا اس کو بائی کرنے کا اب اگر آپ اس کے گراف کو اگر آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں آپ دیکھتے جائیں یہاں پہ تو یہ کوئن اس سے نیچے کبھی آیا ہی نہیں ہے اس سے نیچے کبھی آیا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں 877 پہ بیٹھا ہوا ہے بہت کم آیا تھا کب آیا تھا یہ جنوری میں آیا تھا اس کے بعد یہ آج تک جو ہے وہ اتنی لویس پرائز پہ نہیں آیا تو مطلب اس کوئن کی آج یہ جو ہے وہ بیس پرائز ہے بائی کرنے کی اب آپ سمجھے ہوں گے کہ بائی کب کی جاتی ہے اور سیلنگ کب کی جاتی ہے ایک کوئن کو تب بائی کرنا ہے آپ اس کی جو ہے وہ ایک سال کے اندر ایک سال کا آپ اس کا period دیکھیں اور ایک سال کے اندر آپ نے decision لینا ہے کہ یہ کوئن last year میں اور اس year میں سب سے lowest کب آیا تھا تو آپ اس کو scroll کر کے پیچھے scroll کر کے آپ اس کے پیچھے جائیں تو یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 800 میں آیا تھا 800 میں یہ last آیا تھا سیلنگ پہ کب آیا تھا پانچویں مہینے میں یہ آیا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اس کی جو ہے وہ سب سے لویس پرائز آج چل رہی ہے سیون ففٹی پہ بھی یہ کوئن آیا ہے تو آج یہ سکس پہ چل رہا ہے تو مطلب سکس اس کی سب سے لویس پرائز ہے اس کوئن کو بائے کرنے کے لیے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اب آپ نے اس میں لے لیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اسی دو تین مہینے کے اندر یہ کوئن سب سے زیادہ ہائی پرائز پہ کتنا گیا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ آئیں اگر اس کو موف کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ اپنا ایک مانت پہلے یہ گیا تھا 1.2 کی سیریز میں گیا ایک ڈالر اور آپ ڈیٹ ڈالر کر سکتے ہو اتنا ہائی گیا تھا یہ اگر آپ اس کو ابھی بائے کرتے ہو میں ایک 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 دیتا ہوں اگر اس پرائز میں بائے کرتے ہو میں آپ کیوں کہتا ہوں منقب بس زیادہ ہوگی تو پروفٹ آپ کو زیادہ دیکھے گا اگر آپ کی 5500 ہے آپ اس کو کوپی کرو یہاں سے سیل کے آپشن پہ جاؤ اگر یہ 1.5 کی سیریز میں جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کی اماؤنڈ کو پیس کرو پیس کرنے کے بعد کتنا کمالی ہے سیدھا دس ہزار ڈالر کمالی ہے مطلب ایک مہینہ پہلے جو اس نے پرائز کو ٹچ کی ہے اتنا آپ جو ہے وہ ڈبل پرائز آپ اس کا ٹو ایکس تو آپ ایک مہینے کے اندر اندر بنا سکتے ہو یہ واپس اس پرائز میں آئے گا تو یہی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اب اگر آپ فیدہ کے کوئن پہ جائیں انٹری اور اگزک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی صرف اور صرف اس ویڈیو میں آپ کو انٹری اور اگزک سمجھایا جا رہا ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جی اس کی انٹری لاسٹ اگر اس کی سپرول کریں تو آپ یہاں پہ جائیں تو سب سے لویسٹ اگر آپ دیکھیں اس کی تو کیا انٹری تھی 1.3 تھی اور ہائیس 59 ہے جس لئے اس کوئن میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے یہ کوئن آپ کو آنے والے وقت میں بہت پرافٹ دے سکتا ہے تو اس کا لویسٹ جو ہے وہ 2.5 رہا ہے اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کوئن کا ابھی یہ ٹرپل تھری کی سیریز میں جا رہا ہے نا تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کوئن کا 19 کی سیریز میں آیا تھا 0.19 کی سیریز میں آیا تھا کب آیا تھا اگر آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں آپ تو 2022 میں یہ جو ہے وہ اس سیریز پہ آیا تھا تو آج اگر یہ 3 کی سیریز میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی ہائی ہے لیکن اپنا لویسٹ دیا ہوئے اس نے مطلب ایک سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ 19 کی سیریز میں آیا تھا اگر آپ اس کے ٹرننگ گراف پہ جائیں تو اس کا یہ دیکھیں کہ 12% کی لارج ویل جو ہے وہ اس کو بائن کری ہیں اور 15% سیلنگ کری ہیں تو یہ کوئن نے اور ڈراب ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے آنا ہے اس کوئن نے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں اور اسی سال میں اس نے جب 19 پہ آیا تھا اور بالکل شارپ اس کے ایک مہینے کے بعد اس کوئن نے 1.5 کو ٹچ کیا تھا جس نے اگر یہاں پہ بائن کیا تھا اور اس نے 1.5 پہ اس کو سیل کر دیا تھا اگر آپ نے لالش نہیں کی تھی تو آپ نے سیدھے سیدھے جو ہے وہ سے 3x کا پروفٹ آپ نے بنا لینا تھا easily تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئن کے ایک سال کا گراف آپ دیکھیں اس کا سب سے لویسٹ کیا ہے اور ابھی یہ کیا چل رہا ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی 3-4 پوائنٹ سوپر ہے اگر یہ 2.5 پہ بھی آتا ہے تو اس کی بیسٹ بائنگ ہے بیسٹ بائنگ ہے اس کی 2.5 پہ اگر اس کو بائن کر کے رکھتے ہیں تو اسی سال پہ آپ کو جو ہے اگر 3-4 ڈالر پہ چلا جاتا تو آپ کا پروفٹ ٹرپل سے 4-5-6 ایکس تک جا سکتا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ فرنڈمنٹل ہے یہ پیریڈ ہوتا ہے آپ نے اس کو بائنگ کا اور اگزیکٹ کا آپ نے جب دیکھنا ہے نا یہ ایک کینڈل جب اوپر جا رہی ہے اتنی ہائی اگر یہ کینڈل دے رہی ہے نا تو آپ نے اس کو سیل کرنا ہی کرنا جب یہ کینڈل اگر آپ کو ایک دم سے ہائی دے رہی ہے نا تو اس نے ڈرپ ڈاؤن ہونا ہے یہ کینڈل کا بڑا میٹر کرتا ہے یہ اگر آپ کو گرین کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک دم سے اپنا ہائی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئنس نے ڈرپ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ آپ کو ہوفیلی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اگر نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کام سیکھیں آپ خود ٹریٹر بنیں آپ لوگوں کو کام سکھا سکیں تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو دیکھیں ہر انسان اپنے طریقے سے اس کو فالو کرتا ہے آنے والے وقت میں میں آپ کو تھوڑی سی اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کروں گا اور میں آپ کو دو تین چار چیزیں بتاؤں گا کہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں کسی کوئن میں وہ جب انویسٹ کرتے ہیں وہ کب کرتے ہیں اور وہ کون سے انویسٹرز ہیں اگر بڑے انویسٹروں کو آپ کو نے پکڑ لیا کسی بھی کوئن میں انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کی ٹریٹ کو ایزیلی جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں کراؤن کو ٹھیک ہے ملتا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک ہوتا خیال رکھیں خدا